بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سوفی اینڈ سلویشن آئی ٹی انڈسٹی کی جانب سے جواز اتر ایک نئی ویڈیو کلے کر آپ کی قدمی دماغ دبارہ آج فاضر ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس لیکے کے ساتھ اپیرنس ورڈ پریس میں اپیرنس کے ٹیپ پر جا کر اپنا مینیو کس لیکے کے ساتھ کریئیٹ کرتے ہیں اور وہ مینیو آپ اپنی مرضی کے ساتھ بنائیں گے اپنے کسٹم نیم کے ساتھ بنائیں گے آپ اپنی مرضی کا نیم رکھ کے بنائیں گے اپنے مرضی کے اس کے اندر پیج آج ایڈ کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے اس کے اندر لنک ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ٹیمپلیٹ یوز کریں گے لیکن وہ مینیو آپ کا ایسے کا ایسے ہی یعنی کہ ویسے کا ویسے ہی نظر آئے گا جیسا کہ ہم نے پہلی دفعہ بنایا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے ہم آج ہمارے لیکچر کا ورڈ پریس کے لیکچر کا چھٹا چھٹی ویڈیو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چھٹی ویڈیو یا چھٹا ٹیٹوریل ہے جس میں میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں کہ آپ کس طرح کے ساتھ ہاو ٹو کریئیٹ نیو مینیو یوزنگ ورڈ پریس ویب سائٹس ورڈ پریس ویب سائٹس یا ورڈ پریس لوکل ہوسٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح کے ساتھ نیو مینیو اپنی ویب سائٹ کے لیے کریئیٹ کریں گے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بلکہ ہر ویب سائٹس کا مینی ہوتا ہے جس میں ہوم کا ٹیب اکاؤنٹ کا ٹیب شاپ کا ٹیب لاغ ان کا لاغ آؤٹ کا اس لیے کے ساتھ بہت سارے ٹیب بنے ہوتے ہیں یا بہت سارے لنک بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں بنے ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ ماؤس دیکھ کر جاتے ہیں یا کلک کرتے ہیں یا جاتے ہیں ہور کرتے ہیں تو پھر نیچے کی طرف ایک ٹراؤنٹ لسٹ اوپر ہوتی ہے وہ سارے کے سارے مینیوز ہی ہوتے ہیں مینیوز ہر سب مینیوز ہی ہوتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہ والا مینیو کسی کی قصد اپنے ویب سائٹ میں لگا کر اس کو خصوص بنا سکتے ہیں اور اس کی یہ فنکشنالٹی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہم لائیو کریں گے کمپیوٹر کے سکرین پر لیکن کمپیوٹر کے سکرین پر جانے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی لازمی کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم کوئی اپ ڈیٹ کریں یہ ہمارے ویڈ پریس کا چھٹا لیکچر ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سہمت لیکچر ہوگا میں پوشش کروں گا یہ کم از کم ویڈیوز کے اندر یا کم از کم ٹیٹوریل کے اندر ہمارا یہ پورے کا پورا کورس کمپلیٹ ہو جائے میں چاہتا ہوں ٹیٹوریل اگر زیادہ بنتے ہیں تو بن جائیں لیکن ویڈیو تھوڑی سی چھوٹی ہو تاکہ آپ اس کو سنتے یا دیکھتے ہوئے بوریت محسوس نہ کریں تو میں آپ کو کمپلیٹر کی سکین پر جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اپیرنس کے ٹیب کے اندر کون کون سے سب ٹیب یا سب میریز ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کریں گے اپیرنس میں تھیم کسٹومائزیشن تھیم ایڈیٹنگ اس کے بعد مینیو کا ٹیب بھی ہوتا ہے جس کو ہم یوز کریں گے ہم اپنی ویب سائٹ کے لیے دو طریقے یوز کریں گے مینیوز کو بنانے کے لیے میں دونوں آپ کو لائیو دکھاؤں گا کہ آپ کس طریقے کے ساتھ بنا کر اپنی ویب سائٹ پر شو کر سکتے ہیں میں تھیم کے تھوڑ بھی لگاؤں گا اور مینیوز کو یوز کرتے ہوئے بھی ہم اپنا نیو مینیو کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے تو میں دونوں طریقے آپ کو بتاؤں گا دونوں طریقوں کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ پر مینیو لگائیں گے وہ ٹاپ ہیٹر پر بھی لگا سکتے ہیں آپ فوٹر پر بھی لگا سکتے ہیں کسی ایک پر بھی لگا سکتے ہیں دونوں پر سیمٹینسلی بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپیرس میں جو ٹیب آتا ہے وہ ہے بیک گراؤنڈ کا آپ اپنی ویب سائٹ کے بیک گراؤنڈ کو جو بیک سائٹ پر ہوتا ہے اس کو کس لیکے کے ساتھ مینج کر سکتے ہیں اس کو کس لیکے کے ساتھ کون سا کلر دے سکتے ہیں اس کے بعد ویجٹس کا ٹیب آتا ہے کہ ویجٹس کہتے ہیں وہ ہم کسی دوسرے لیکچر میں دیکھیں گے لیکن آج کا جو ہمارا ٹیٹوریل ہے وہ سارے کا سارا مینیوز پر ہے تو چلتے ہیں اب ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ مینیو کو کیسے بڑھاتے ہیں اور مینیو کو کیسے لگاتے ہیں جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس لیکے کے ساتھ آپ آپ اپیرنس کے ساتھ کو یوز کرتے ہوئے مینیوز کو کریٹ کریں گے اپنی ویب سائٹ کے لیے تو پرنے میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کا مین جو ہے وہ کئی دکھا دوں کہ وہاں پر کچھ چیز لگی ہوئی ہے یعنی کہ کوئی مینیو لگا بھی ہوا یا نہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے یوزر بلوگ پر جائیں گے ویزر سائٹ پر رائٹ کلک کریں گے اور اوپن نیو لنک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یوزر بلوگ پر نہ ادھر نہ ادھر کسی بھی جگہ پر کوئی مینیو نہیں لگا ہوا اب ہم اپنے ویب سائٹ کی رائٹ سائٹ پر یہاں پر مینیو لگائیں گے اور کچھ بٹن ایڈ کریں گے تو چلتے ہیں دوبارہ اپنے ڈیش بورڈ پر اور یہاں پر اپیرنس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں اپیرنس کے ٹیب کے اوپر جب لے کے آتا ہوں تو یہ دیکھیں جو ہی میں اس کے اوپر لے کے آتا ہوں تو اس کے اپنے سب مینیوز اپن ہو جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں تھیم کسٹومائز تھیم ویجرٹس مینیوز ہیڈر بیک گرانڈ اور تھیم ایڈیٹ وغیرہ کی اوپشنز ڈسپلے ہوتی ہیں تو ہم آج دیکھیں گے مینیوز کو تو یہ مینیوز کا بٹن ہے یا لنک ہے یا ٹیب ہے ہم اس پر لیفٹ کلک کریں گے تو میں اس کے اوپر ماؤس کے درو کلک کرتا ہوں میں آپ کو دو طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ مینیو کسٹر کے ساتھ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم مینیو والا طریقہ دیکھتے ہیں میں مینیو پر کلک کرتا ہوں جب مینیو پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے بھی ڈسپلی ہو جائے گی تو آپ نے چونکہ پہلے نیو اپنے لیے اپنی ویب سیٹ کے لیے پہلا مین مینیو بنانا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پر اس مینیو کا نیو لکھیں گے میں نے یہ دیکھیں مین مینیو گرری سوفٹ ویئین مینیو مینیو بغیر لکھے ہوئے آپ اپنی مرجی سے رکھ سکتے ہیں میں اس کا نام رکھتا ہوں آپ کے لیے آسانی کے لیے فرسٹ میری سوری یہ دیکھیں فرسٹ میریو لکھنے پر لکھنے کے بعد لکھنے کے بعد کریئیٹ میریو پر کلک کریں دیکھیں مینیو کریئٹ ہو گیا جب مینیو کریئٹ ہو گیا اس کے بعد یہ چیزیں اینیبل ہو جائیں گی میں آپ کے سامنے دوبارہ کرتا ہوں میں مینیو کریٹ کرتا ہوں دیکھنا یہ چیزیں فوراں ڈیسیبل ہو دیں گی ہمارے یوز میں نہیں رہی یہ والے چیزیں ٹھیک ہے میں دوبارہ یہاں پار مین مینیو بنا لیتا ہوں اب فرسٹ کی وجہ مین لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آگیا ٹھیک ہے اب میں یہاں سے کوئی مینیو ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں مائی شاپ اس کے بعد ریجسٹریشن ٹھیک ہے اس کے بعد چلیں یہ تینوں سیمپل پیج بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں چونکہ ہم نے کوئی نیا پیج نہیں بنایا ابھی تک نہ ہی نیو کوئی لنک بنایا ہے چلیں ایک لنک ہم کسٹم لنک بھی یوز کرتے ہیں یہاں پر میں اس کی بیگ پر کوئی بھی مینیو نہیں دوں گا کوئی بھی لنک نہیں دوں گا میں یہاں پر ہیش لگاتا ہوں اور یہاں پر اس لنک کا ٹیکس لکھتا ہوں میں یہاں پر لکھتا ہوں مائی سوری مائی اکاؤنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈ مینیو کر دیتا ہوں تو دیکھیں مائی اکاؤنٹ آ چکے ہے اس کے بعد میرے اپنے بنے ہوئے پیجز یہ تینوں میں ایڈ کروں گا یہ دیکھیں ایک ہی دفعہ تینوں آ جائیں گے یہ آ گیا تو اس کے بعد میں ایک اور لنک بناتا ہوں یہاں پر جنہیں پیچ بنا رہتے ہیں جیسے مرزی کرنے چلیں ادھر کہہ لینے جانا اب ادھر ہی آتے ہیں دوبارہ ایک سیکنڈ بھئی ادھر آئیں ایک اور اس پہ دوبارہ کلک کریں اور اس پہ ہم بنا دیتے ہیں چلیں میں آپ کو پیج ساتھ بنا کر دکھاتا ہوں کہ پیج کیسے یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر تین پیج ہیں جو بائی ڈی فالٹ ہیں کہ میں یہ والا مینیو سیو کر لیتا ہوں جو بھی بنا ہے اور اب میں جاتا ہوں پیجز پر آل پیجز پر جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مائی شاہ پرائی ویسی ہم نہیں لے گیا یہاں پر ہم ایک نیو پیج ایڈ کریں گے اور اس پیج کا نام ہم ہوم رکھیں گے ہوم ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں ہوم ہوم لکھنے کے بعد آپ یہاں پر لکھیں جی چلیں مائی سوری مائی پیج ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کو پبلش کر دیں میں نے تھوڑا سا مسئلہ اس کے اندر کو ڈیٹا بھی آ گیا اب میں دوبارہ جاتا ہوں اپیرس میں اور اسی مینیو پر جاتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ دیکھیں وہ ہوم والا پیج جو ہے وہ آیا ہوا ہے اب میں اس کو اپنے مینیو میں ایڈ کرتا ہوں آپ اس کو اٹھا کر بھی یہاں پر لے کے آ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ہوم مائی کاؤنٹ ریجسٹریشن کو اٹھا کر لیتا ہوں سیمپل پیج یہاں سے ختم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو رمو کر لیتا ہوں یہ دو چاہ چیزیں ہیں میں نے اس کو کر دیا اس کو سیو کر دی اب یہاں سے آپ اس کو پریمری بنائیں گے ٹھیک ہے نہ آٹومیٹکلی کریں گے نہ سوشل لنک کریں گے اس کے بعد سیو کر دیں یہ سیو ہو گیا اب یہ کام یہاں سے جو بھی کرنا تھا ہم نے اس کو کر لیا ہے ٹھیک اب ہم کیا کریں گے اب ہم اپنے سیٹنگ میں جائیں گے اس پہ کریں گے کلک سیٹنگ پہ جانے سیٹنگ پہ جانے کے بعد بیرنال رائٹنگ میں آپ سارے کے سارے کا وزٹ کرواتا ہوں کہ یہ کیا جیسے ہیں ٹھیک اس کے بعد ریڈنگ اس کے بعد یہ دیکھیں سٹیٹک پیج ٹھیک ہوم پیج آپ کو کس کو بنانا چاہتے ہیں میں ہوم کو بنانا یہاں سے ہم سیٹنگ کریں گے ٹھیک میں ہوم کو بنانا جاتا ہوں پوسٹ پیج میرا مائی شاپ نہیں ہے لیکن پوسٹ پیج میرا چلیں مائی شاپ ہی رکھ دیتا ہوں اس میں یہ پوسٹ بغیرہ آنگی جتنے بھی ہم لگائیں گے اس کے بعد میں اس کو کرتا ہوں سیو جب یہ سیو ہو جائے گا پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ڈسپلی ہوتا ہے کس چیز کا یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ہوم مائی اکاؤنٹ مائی شاپ رجسپریشن کا ایمینیو ڈسپلی ہو چکا ہے آپ ہوم پر کلک کریں گے دیکھیں ہوم آگیا مائی اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں مائی شاپ پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں اب دو چیزوں میں تو ایک ہی چیز آ رہی ہے مائی اکاؤنٹ پر دیکھیں دیکھیں ایک نہیں آ رہی چینج ہو رہی یہ دیکھیں میرا ہوم پیج آگیا یہاں پر ہوم مائی فرس ہوم پیج آگیا لکھا ہوا رہا ہے میرے اکاؤنٹ پیج پہ مائی شاپ پہ دیکھیں آ رہا ہے آور سیڈ پوٹری ٹھیک ہے یہ جو بھی اس کے اندر لکھا ہوگا ارسٹیشن میں بھی یہ چینج ہو رہا ہے تو اس کے بعد جب ہم ہوم پہ دوبارہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہوم پیج دوبارہ آ جاتا ہے ٹھیک میرے اکاؤنٹ اور ہوم پیج کا جو بیک سائٹ پہ دیکھیں میرے اکاؤنٹ پہ کوئی لنک نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے لنک لگایا تھا اس لیے وہ اسی پیج پہ رہ گئے گا یہ دیکھیں یہ وہ والا ہیش آ رہا ہے ٹھیک ہوم پیج میں چینج ہو رہا ہے لیکن میرے اکاؤنٹ پہ پیج ری فرس ہو جاتا ہے لیکن اسی پیج پہ رہتا ہے کیونکہ اس کی بیک پہ کوئی لنک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہیش لگاؤ اس پہ جاسے تو یہ دیکھیں کچھ اس لیے کے ساتھ آپ مینیو کو اپنی ویب سائٹ کے درے دیکھیں اس میں بڑھاتے جائیں گے میں آپ کو بڑھا کر بھی دکھاتا ہوں پھر اس پہ دوبارہ جائیں مینیو پہ کلک کریں ٹھیک مینیو پہ آپ نے کسٹم لنک لگانا ہو تو اس کے لیے آپ اس کو یوز کریں گے اگر آپ نے پیج آئڈ کرنا ہو تو پھر پیج پہ جا کر ایڈ نیو کر دیں گے میں دونوں طریقے جو ہیں وہ آپ کو بتا چکا ہوں ایک بار دوبارہ میں ایک پیج آئٹ کرتا ہوں لاؤکٹ کا فر اگزمپل لاؤگن آ گیا ٹھیک ہے اس کو کرتا ہوں میں پبلش اب میں آپ کو اپیرنس میں جا کر دکھاتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یہاں پر آ چکا ہوگا یہ دیکھیں آ گیا ہے ایڈ نیو کر دیتا ہوں تو یہ پھر میں ریجسٹریشن کے نیچے لے کے جاتا ہوں اس کو مائی شاپ اوپر آ گی ٹھیک ہے اس کو سیو مینیو کر دیتا ہوں اور ادھر رہ جاتا ہوں اس کو ریفریکس کرتا ہوں دیکھیں لاؤگن آ چکا ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ ادھر جاتے ہیں میں ایک دوبارہ سے کسٹم لنک لگاتا ہوں آپ کو دوبارہ سے بتانے کے لیے میں نے کیا کیا ادھر میں کوئی کسٹم لنک لگاتا ہوں کسٹم لنک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب اس پر کلک کریں گے تو اس کی بیک پہ جو لنک لگا ہوگا آپ اس کے اوپر ریڈریکٹ ہو جائیں گے میں جنگے اس کی بیک پہ کوئی لنک لگانا نہیں چاہتا اس لیے میں یہاں پر ہیش لگا دیتا ہوں اسی پیج پہ رہے گا اور اڈریس بارک اندر ہیش ڈسپلے ہو جائے گا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں لاؤگ لاؤگ آؤٹ ٹھیک ہے اور اس کو کر دیتا ہوں سیو یہ آگیا اب ریجسٹریشن نیچے لے آتے ہیں اس کو اوپر کر دیتا ہوں سیو منیو کرتے ہیں ادھر آتے ہیں دیکھیں کسٹم لنک لاؤگ آؤٹ آ چکا ہے یہ دیکھیں میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ ہیش بنا ہوا آیا تھا یہ والا دیکھیں ٹھیک ہے ہم پر کلک کرتا ہوں واپسے آیتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے منیوز کے طرح آپ یعنی کہ اپیرنس کے منیو ٹیپ کے طرح آپ منیو بنائیں گے کس طریقہ ایک ساتھ وہ یہ والا طریقہ ہے اب میں آپ کو منیو کو پورے منیو کو اس کو ڈلیٹ کروں گا یہ منیو ڈلیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے سارے کا سارا منیو یہاں سے غیب ہو جائے گا دیکھیں آپ کے سامنے یہ ابھی ڈلیٹ ہو رہا ہو چکے لیکن ہمارے پیج اور کسٹم لنک جو ہیں سوری پیج رہیں گے کسٹم لنک نہیں رہیں کیونکہ کسٹم لنک ہم نے بنائی اس کے لیے تیر وہ ڈلیٹ ہو گئے اور صرف ہمارے لاغ ان ہوم ریجسٹریشن وائش وغیرہ ہمارے پیج رہیں گے ہم ایک دو پیج ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایڈ نیو کیا یہاں پر تو آپ کے سامنے میں یہاں سے لاغ ان کا ایک پیج ایڈ کروں گا لاغ ان کا پیج ایڈ کیا تھا ہم نے کسٹم لنک بنایا تھا اس کے لیے وہ ریمو ہو گئے یہاں سے ٹھیک ہے اب دوبارہ نیو کروں گا نیو پیج کرتا ہوں تو ہم یہاں پر ایک لاغ آؤٹ کا پیج بنا لیتے ہیں ٹھیک اوکی پبلش یہ دیکھیں اب میں اس کو ریفریکش کرتا ہوں تو یہ یہاں سے غیب ہو جائے گا کیونکہ میں نے سارے کا سارا مینیو جائے وہ ریموو کر دیا ہے اب میں ایک اور طریقے سے اس کو لکھ آوں گا اپیرنس پہ جانے کے بعد کسٹومائز پہ کلک کریں گے اس کے بعد اب یہاں پر کسٹومائز کا جو لنک آ جائے گا پھر آپ مینیو پہ کھاتا فرسٹ مینیو یہ آ گیا اس کو میں پریمری بناوں گا اور اوکی کے بٹن پر کلک کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب وہ کہہ رہا ہے کوئی ایٹم تو اس کے اندر ایڈ کرو میں ایٹم پہ لکھتا ہوں ہوم کرنا چاہتا ہوں لاغ اوٹ کرنا چاہتا ہوں لاغ ان کرنا چاہتا ہوں لاغ ان دو دفعہ آگئے چلیں ایک دفعہ والے کو ڈریٹ کر دیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے ریسٹریشن آگیا می شوپ آگئی سیمپل بیج بھی اس دفعہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ اس کو ری سیٹ کریں گے ہوم بھی دو دفعہ آگیا اس کو رموگ کرتا ہوں یہاں سے ہوم کے بعد ایکاؤنٹ کسٹم لنک تھا نہیں ہی ہم پر آئے گا تو کوئی بات نہیں میں ریسٹریشن کو سب سے اوپر لے جاتا ہوں آگیا لاغن کو نیچے لے آتا ہوں ٹھیک لاغ آؤٹ کو بھی نیچے لے آتا ہوں لاغ آؤٹ اور لاغن کو ایک ہی جگہ پر رکھوں گا ٹھیک ہو گیا سیمپل پیج انڈ پہ اور سیب پبلش کرو گا تو سیب ہونے دیں پھر آپ کو پتہ جائے گا یہ پورا ڈسپلی آپ کے سامنے آبی چکے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا پبلش ہو چکے اب یہاں پر ہم کلک کریں گے دیکھیں یہ بھی اسی طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو ہوم ریسٹریشن مائش لاغن لاغ آؤٹ سیمپل یہ ہے جی مینیوز لگانے کا طریقہ کار ٹھیک ہے اس طریقے کے ساتھ ہم مینیوز کو لگا سکتے ہیں سوشل مینیو لنکس بھی یہاں پر یہ دیکھیں میں اس کو ایڈ کرتا ہوں اس کو کرتا ہوں ری فریش ٹھیک ہے یہ نیچے سوشل لنک آ گیا اس کے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر کلک کریں گے لاغ آ گیا ٹھیک ہے لاغ ان آ گیا یہ کچھ سوشل لنک کے ساتھ لیکن پرابلم ہونے کے ویسے نیمی شور آ رہا ہے ٹھیک ابھی تو اتنا آج کے اتنا ہی کافی ہے آپ تمام لوگوں کو بہت اچھے تریکی سے پتا چل چکا ہوگا کہ کس ایک ساتھ مینیو جو ہے ایک نئی ویب سیٹ کے یا نئے ٹیپ اس سے پہلے جن لوگوں نے دوبارہ آپ سے کہتا ہوں جن لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی نالج کو حاصل کر سکیں یہ آپ جتنا بڑھائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو سمجھ بھی آئے گی جو لوگ ہمیں فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج کو بھی شیئر کریں اور لائک بھی کریں تاکہ ہم پرموٹ کریں گے تو ہم پبلش ہوں گے تو نیکس ریکچر کے لیے اللہ حافظ السلام مارک مارک موسیقی